محمد رسول نبی کریم المقین الحنیل الروف الرحیم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْتَخِزُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَمْدَادَيْنِ يُحِبُّونَهُمْ قَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَلَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَزَابَ اَنَّ الْقُبَّةَ لِلَّهِ اَنَّ الْقُبَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعَزَابَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ آج ہم اللہ کے فضل و احسان سے سورہ الباکرہ کی آیت نمبر ون ہنڈرڈ سکسٹی فائیو اس کا متعالیٰ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ حرب العزت اس آئے مبارکہ کے اندر انسانوں کے لئے ایک بہت ہی اہم موضوع کیونکہ دین اسلام کی اساس اور دنیاد ہے اس کو مثال کے ذریعے بنین و انسان کے سامنے بیان فرما رہا ہے اور اس مضمون کو ایک مسلمان کے لئے سمجھنا اور اس کی تفہیم حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری اور انتہائی نازمی ہے اس لئے آپ احباب سے بھی مزارش ہے کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس مضمون کو سونے سمجھیں اور دل کے اندر اسے ہمیشہ کیلئے جگہ عطا فرمائیں تفصیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ اس کو سماعت فرمائیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّا سے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَمْدَادًا جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ وہ ان شریکوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں کہ حُبِ اللَّهِ جیسے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیئے تھے ان کی محبتوں کا مرکز وہ غیر اللہ ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح وہ ان غیروں سے کیا کرتے ہیں محبت کرنے لگ جاتے ہیں حالت کی ایمان والوں کی شان کیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو صحبِ ایمان ہیں اَشَدْتُ حُبَّ لِلَّهِ وہ اللہ سے شدید تری محبت کرتے ہیں ایمان والوں کی شان کیا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں شدید تری محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد اشارت فرمایا وَلَوْ يَرَلَّذِينَ اگر وہ لوگ دیکھ لیتے ظَالَهُو جنہوں نے ظلم کیا شرک کر کے اگر وہ اس عذاب کو اس دنیا میں دیکھ لیتے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جس عذاب کو انہوں نے آخرت میں دیکھنا تھا اگر اس آخرت والے عذاب کو وہ دنیا میں دیکھ لیتے جو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے تو پھر انہوں دنیا میں کیا کہتے ہیں اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبْئِيَا پھر کہتے ہیں کہ ساری کی ساری طاقتیں اور قوتیں اللہ رب العالمین کے لیتے ہیں پھر وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتے اگر انہیں آخرت والا عذاب مشرقین کو جو آخرت میں عذاب پہنچنا ہے اگر اس کی ایک جھلک دنیا میں ان کو دکھا دی جاتی تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبْئِيَا کہ ساری کی ساری قوتیں طاقتیں اختیارات کس کے ہیں اللہ رب العزت کے لیے وَأَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعَذَابِ اور یقیناً اللہ بہت ہی سکت عذاب دینے بانا ہے اس آئے مبارکہ کے اندر سب سے پہلے تو شرق کے حوالے سے ہم کچھ جو کنسیپس ہیں ان کو کلیئر کر لیں اور یہ کلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر پھر لوگ کم ظرفی کم ظہرہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کی ایک کسیر تعداد کو بھی مشرق کہہ دیتے ہیں فرقہ پرستی سے بالاتار ہوکے خالصتاً ہمیں اس آئے مبارکہ اور اس کی نتیجے میں جو احادیث ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً اس کا جو نور ہے وہ ہمارے دلوں کو اور مند کو منفر کرے گا پہلی چیز شرق ہے کیا؟ بات بات پر شرق کہہ دینا یہ بات بھی درست نہیں ہے سورے گناہوں میں سے سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرق ہے اسے حدیث میں اکبر القبائل کہا گیا کہ قبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے پہلے نمبر میں کیا ہے؟ شرق ہے اور قرآن نے اسے ظلم عظیم قرار دیا ان الشرق لظلم عظیم کہ شرق سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے اور قرآن نے اس شرق کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُ مَا يُشْرَا كَبِهِ وَيَا اُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَيِّشَا جیسے چاہے گا اللہ محفرما دے گا پر جس کی موت شرق پر واقع ہوئی وہ کسی صورت میں بھی بکشا نہیں جائے اب شرق اتنی زیادہ مزمن قرآن اور حدیث کے اندر ہے اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ شرق ہے دیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو مشرق کہہ دینا یہ شرق پھر بندہ کہنے والا جو ہے اس کی طرف بھی پلٹ کر آسکتا ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کسی کو قافل اور مشرق کہنے کی شرق یا تو پھر اللہ کی ذات میں ہو سکتا ہے یا اس کی صفات میں ہو سکتا ہے یا افعال میں ہو سکتا ہے یا صفات کے تقاضوں میں ہو سکتا ہے یہ شرق کی چیدہ چیدہ جو ہے وہ اقسام ہیں جن کو ہمیں سمجھ لیں ذات میں شرق کیا ہے ذات میں شرق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات جیسی کسی اور کی ذات تسلیم کرے تو شبو شرق فی الزات کا مرتقب ہو رہا ہے یعنی اللہ کی ذات واجب الوجود ہے واجب الوجود کا مطلب ہے ایسی حسنی جسے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے سروائیول کے لیے ہمیں اپنی بقاہ کے لیے بے شمار واسن کی ضرورت ہے ایک ہی ذات ایسی ہے جسے اپنے وجود اور حسنی کو قائم رکھنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ حرم حضرت ہے اگر تو کوئی مندہ یہ کہے کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے ایسے ہی کلام مندہ واجب الوجود ہے تو ایسا کہنے والا ذات میں شرک کر رہا ہے اور اللہ نہ کرے اگر اس نے یہی عقیدہ اپنایا اور اس عقیدے پر اس کی وفاق ہوئے مل گیا ہو تو وہ دائمی طور پر جہنم کے اندر رہے گا اس کی بخشت کا کوئی سوال نہیں کہہ گا کسی طرح اللہ رب العالمین واحد ہے اکیلا ہے تنہا ہے اور اس کی ساری کی ساری صفات عبدی دائمی ذاتی ہیں ہمیشہ رہنے بعد اگر اگر کونے مندہ یہ کہے کہ جیسے اللہ کی ساری صفتیں اپنی ہے ذاتی ہیں ایسے ہی مندے کی بھی ساری صفتیں اپنی ہیں ذاتی ہیں تو یہ صفات کے اندر شرک ہو جائے گا مثال کے دور پر اللہ سمیع ہے سننے والا تو سننا اللہ کی کیا ہے صفت ہے اب وہ بندہ بھی سمیع ہے اللہ نے کل کر آگ دیئے بندہ بھی سنتا ہے لیکن فرق کیا ہے اللہ کا سننا اپنا ہے اسیے کسی نے سننے کی طاقت نہیں لی itself اس کی اپنی طاقت ہے جس سے وہ سنتا ہے اور یہ سننا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا جبکہ بندے کے اندر یہ سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے موت کے ساتھ کم از کم سننے کے لیے طاقت ختم بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیزیں ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر یہ فرق رکھ کے کوئی بندہ ان چیزوں کا یقین کر لے تو پھر شرق نہیں ہے یعنی ذات اللہ کی یہ تصور کرنا کہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں وہ باجب الوجود ہے وہ اکیلہ ہے طلوع ہے اور اس کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں ہے اور اس کے فیل جیسا کسی کا فیل نہیں ہے وہ ذات میں بھی بے مثل و بے مثال ہے صفات میں بھی بے مثل و بے مثال ہے افعال کے اندر بھی بے مثل و بے مثال ہے اور عبادت کا بھی صرف اور صرف کوئی مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائے نہیں ہے یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر دیئے اگر ایک بندہ ان چیزوں کا لہار رکھتا ہے تو پھر اس کے باوجود اگر اس کے کوئی گناہ یا غلطی سا غلط ہوتی ہے تو اس پر شرق کا فتوہ لگانا یہ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اللہ کو ایک مانتا ہے اس کا کسی کو شریک ذات میں بھی نہیں مانتا صفات میں بھی نہیں مانتا اس کے پرانال کسی کو بھی تصور نہیں کرتا تو وہ مشرق نہیں ہے وہ مواحد ہے وہ مومن ہے اور یہ آیت مبارکہ اصل میں نازل بھی قافروں اور مشرقوں کے بارے گئی تھی اب چتنی قدیم تفاصیل ہیں عربی کے اندر سواروں کو اٹھا کے دیکھیں ہر مفسر نے یہی اس کا لکھا ہے یہ بتوں کے بارے میں آئیت کریمہ نازل کہ وہ کیا کرتے تھے کافر لوگ کافر مشرق خالق تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کو کہ اللہ کے ہے خالق لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی کوجہ کرتے سجدے کرتے بقیدر چڑھاوے چڑھاتے اور اس کو تقرم کا جہاں وہ سلسلہ تصفر کرتے کہ یہ چیز ہمیں اللہ کے قریب کرے گی اور اس سے ہماری مراتے جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور پرشانی حال ہو جائے گی تو یہ شرق تھا ان کو سجدے کرنا تو اللہ نے اس سلسلے میں اس آیت مبارکہ کو نازل کیا خاص مضمون کس کا یہ تھا لیکن اگر آج بھی کسی بندے کے اندر یہ بیماری موجود ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے اور اس کو عبادت کا مستحق سمجھتا ہے اللہ کی ذات جیسے کسی کو ذات بناتا ہے کہتا کہ نہیں جیسے اللہ کی سجدے ہیں ایسی اس بندے کی سجدے ہیں اللہ نبی چاہے کہ یہ کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کا پیتہ کسی بڑے سی بڑی حسنی کے بارے میں بھی رکھے گا تو اس کا دارہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ ہم لوگ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو بھی عبد کہتے ہیں کہ وہ کون ہے اللہ کے بندے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو کوئی اور پھر اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے اس لیے یہ کنسیپٹیں غلط ہیں کہ فلانے فلان کو اللہ کا شریک بنا لیا اگر کوئی ایسا کرتا ہے جسی کا یہ ذہن ہے دل کے اندر یہ چیز ہے تو باقی اس کا پیتہ دارہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مصر نے سٹینڈنگ پر بیس کرتے ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تو فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں تو میں نے شریک کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی عبادات میں بھی کوئی شریک ہے بندہ مسلم کی جب بھی گردن جھکتی ہے وحد اولا شریک کے سامنے جھکتی ہے اب ان لوگوں کا ربیہ کیا تھا جب انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا یہ ان معبودوں سے جھوٹے معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے حقیقت میں محبت کرنی چاہیے انہوں نے محبتوں کا مرکز کس کو بنا لیا متوں کو بنا لیا جن کو شریک بنایا تھا خدا کا محبتیں بھی وہی پر اللہ کو بھولا دیا یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ محبت ایسی چیز ہے جس کو آپ کسی پیمانے پر وزن کر کے بتا نہیں سکتے ایک دل کا محلان ہے قلبی میلان کو محبت کہا جاتے ہیں آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں محبت فلاں مندے کے بارے میں تھوڑی ہے یہ فلاں مندے کے بارے میں زیادہ ہے ہاں اس کی علامات پیجا سکتی ہیں علامات سے آپ جج کر سکتے ہیں لیکن تراغو لے کے بیٹھ جانا کی نہیں اس کی یہ پلڑا محبت والا وہ وزنی ہو گیا اور یہ کام ہو گیا ہے اس کا کوئی جواز کسی کے پاس نہیں ہے یہ قلبی میلان ہے محبت اس لئے یہ اللہ کے ساتھ محبت وہ سب سے بڑھ کر انسان کی ہونی جانے اور اللہ کے ساتھ محبت کے تقاضے کیا ہیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ایک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے پہلے نمبر پہ تو یہ کہ وہ شرک ارتقاب نہ کرے اللہ کو ہر اعتبار سے واحد امند اس کو خالق تصبر کرے مالک تصبر کرے رازہ کے حقیقی تصبر کرے اور اس کی فرما برداری کرے زندگی بھر اس کی فرما برداری کرتا رہے اس کی اتاق کرتا رہے اس کی بتائیوی شریعت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے زندگی پسل بس یہ جس مندر کے اندر موجود ہوگی چیزیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اب اس کے باوجود کسی کے بارے میں شرک کرنا نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس کو ہمیں مقلق نہیں بنایا گی ہمیں اس کی تقریف نہیں دے گی اس کو اللہ پر چھوڑنے میں دے گی ایک مندہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناتا اللہ کی سارے احکامات پر عمل کرتا ہے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ بھئی موحد ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے کیا رہے گی دوسری بات کہ کیا اس کے یہ مطلب ہے کہ اللہ سے محبت جو مندہ کرتا ہے وہ کسی اور سے محبت نہیں ہے بھئی یہ ساری محبتیں انٹرلیٹ ہیں آپ اس میں چھوڑی ہوئی ہیں یہ ساری اللہ سے محبت رسول اللہ سے محبت سالمین سے محبت شہداء سے محبت صدیقین سے محبت پڑوسیوں سے محبت پہنسانیوں سے محبت ماں باپ سے محبت اور پوری امت مسلمہ جس جس نے کلمہ پڑھا ہے ان ساری کی محبتیں یہ کس وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے یعنی ساری محبتیں ہمیں اللہ کا دین سکھاتا ہے دو مسلمان آپس میں محبت کرتے ہوئے اللہ کی نظار کے لئے اگر ملتے ہیں تو اللہ کی نظار کو معاف کرنا اور فرشتوں کی معافلہ میں ناز ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرے دو بندے آپ اس میں پیارا اور محبت کر رہے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فاضح طور پر اس محبت کا حکم دیا اللہ سے محبت کرو اس لئے کہ وہ تمہارا خالے کے لئے نازے کے لئے اور مجھ سے محبت کرو اس لئے کہ میں اللہ کو محبوب ہوں اب یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ سے اگر ایک بندہ شدید محبت کرتا ہے تو وہ کسی اور سے محبت نہ کرتا ہے بھئی اللہ سے شدید محبت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بندے کی ہر محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہو وہ اگر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے محبوب نبی ہے وہ نیگوکاروں سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں شہدہ سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ دین اسلام کے لئے انہوں نے اپنے خون کا افری قطرہ بہا دیا ہے اگر والدین سے محبت کرتا ہے تو اس لئے کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے کا حکم یہ سارے محبتیں آپس میں جوڑی ہوئی آپ نے کتنی مرتبہ وہ حدیث پاک سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ مار کو بٹھا کے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن ان کی محبت اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی نے اپنی محبت کے بارے میں کیا اشارت کرنا ہے لَا يُقْمِنْ وَاحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمِ بِبَالِ جَهِبَ وَبَالَ جَهِبَ النَّارِ سِعَجْمَئِ میں سے کوئی بطا اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزید اس کے ماں باپ اس کی اولاد حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک کسی کو مومن کہنے کا کوئی حق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری مخلوق میں آپ دیکھیں حدیثِ بات کو خواہی جئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے ایمان کا ذائقہ میں گیا جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری کائنات سے پڑھ کر آتا ہے یہ بھی مخارشی بھی رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایمان آدھے وہ صرف اللہ سے ہی محبت کرتے اور کسی سے محبت نہیں کرتے یہ ساری محبتیں اللہ نے ہی کہا ہے کہ محبتوں کو تقسیر اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے اس کی فرما برداری ہونی چاہیے اس کے لیے انسان کے دل میں تڑک پیدا ہونی چاہیے اس سے ملاقات کا جذبہ انسان کے دل میں ذوق اور شوق پیدا ہونا چاہیے یہ محبت کے تقاضے ہیں لیکن یہ محبت اللہ کی جو محبت ہے یہ انسان کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے اور رسول اللہ کی محبت صحابہ کی محبت پیدا کرتی ہے اور صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت پیدا کرتی ہے اور ان لوگوں کی محبت پوری عمتِ مسلمہ کے بیچ میں محبت پیدا کرتی ہے یہ عقابتِ اسلامی جو ہے وہ بن جاتا ہے جہاں جس میں بھی کلمہ پڑھا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے وہ کسی برنیازم سے تعلق رکھتا ہو اس کا تعلق کسی خطے سے ہو کسی زبان سے ہو اور کسی رنگ اور کسی نسل سے ہو وہ تمہارا بھائی ہے تمہیں اس سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا حرفی ہو جماں بیتا ہو جائے جہاں کہیں کسی مسلمان کو تقریب پہنچے تو دوسرا مسلمان اس کے لیے تڑپے یہ محبت ایسا ہے یہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دے رہے اس لیے وَاللَّذِينَهَا مَنُ أَشْرَدْ وَحُبَّا لِلَّهِ مطلب ہے کہ اہلِ ایمان اللہ کے لیے ہی شدید محبت کرتے ہیں ان کی ساری محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہی فرما کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہوگی جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کسی سے بغز کرتا ہے تو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے اور کسی سے روکتا ہے تو اللہ کے لیے فَقَدْسْتَقْمَلْا الْایمَان فرمایے ایسے بندے کا ایمان مکرمت ہمارا مذہب ہمیں محبتوں کو لیمٹڈ نہیں کرتا کہ بالکل جناب اس کو یہ معموم نکالا جائے کہ بس اللہ سے ہی محبت ہے اور تو پھر نفرتیں ہونی چاہیے باقیوں سے محبت جب اللہ کی خاطر ہوں گی تو وہ بندوں سے محبت بھی پھر اللہ کے لیے محبت اللہ سے ہی محبت بن جائے گی کیونکہ اسی نے حکم دی ہے وَلَوْ يَرَلْ لَذِينَ ظَالَمُ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اگر وہ ظالم لوگ مشرک لوگ دیکھ لیں اس کو اس عذاب کو جو آخرت میں ان کو پہنچنے والا شرک کی بنیاد ہے شرک کی بنیاد ہے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جو آخرت والے دن وہ عذاب دیکھیں گے وہ عذاب اگر آج ان کو دکھا دیا جائے تو میرا اللہ فرما تھا آج وہ اقرار کریں گے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيَّةِ ساری طاقتیں تو اللہ کی پھر بندوں پر بروسہ اور تفیہ کرنے کی بجائے اس کا توقل اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے پھر سارے اسباب اگر ختم ہو جائیں تو وہ پھر بھی دنیا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا اس کی جبینِ نیاز انتہائی پریشانی کے عالم میں بھی وحدہ اللہ شریف کے سامنے چکے گی اور وہ کہے گا اللہ ساری قبطیں طاقتیں تیری ہیں میری مدد فرما دیں وَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعَذَابَ اور یہ بات ہے جو شرک کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شدید ترین عذاب سے دوچار کرے گا اور اس کے اندر کوئی محلت کوئی ریلیکسیشن اور کسی حوالے سے کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں شرک جیسی لانت سے اپنی حفاظت میں رکھیں اور مرتے دم تک ہمیں توحید اور توحید کا پرچار اور مواحد کی موت بھی ہے وہ اطاق فرمائے اور ہمیں اللہ سے شدید ترین محبت کا جذبہ اور شعب اور اللہ کی وجہ سے ہر جگہ پر محبتیں تقسیم کرنے والا بنا دیں وآخر دوانہ اور الحمدللہ رب العالمين